آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے خلاف پینما کے سو فیصد درست تھا انہوں نے دو بار بتایا کہ پیسے کہاں سے آئے اور دونوں بار جھوٹ بولا عدالت میں کتری خط پیش کر دیا مہرے قانون نعیم بخاری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں انہیں اس عمل سے گزرنا چاہیے ایک صاحب نے رانہ سناولہ کے خلاف کیس لینے کے لیے کہا میں نے جواب دیا احمق سجن سے دانہ دشمن اچھا ہوتا ہے نواز شریف کو اگر وہم ہے کہ گوال منڈی میں پہلے کی طرح ووٹ پڑیں گے تو ایسا نہیں ہوگا سعی تھا یا غرط تھا غرط تھا پنامہ کا سو فیصد سے دو دفعہ تغریر کرتے ہیں یہ کہ پیسے کہاں سے آئے دونوں دفعہ جھوٹ بولتے عدالت میں ایک کتری کا خط پیش کر دیتے ہیں وہ کیس نہیں ہوگا یہاں کبھی دوبارہ وہ کھل سکتا ہے پاکستان ہر کچھ رو سکتا ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کوئی جاندار تھی یا بس دس وولیوم میں تھی ایک وولیوم وہ تھا جو ان نے کہا یہ دکھانا ہے یہ ماری کورسپونڈنس ہے یار it was proved 2000% بہت ہے بہت ہے کہ وہ جو کانٹوپلٹی کوٹ جب جج تھا جس نے سزا دی وہ بات میں مکہ میں بیٹھ کے میہا صاحب کے بڑے بیٹے کے پاگا میرے تو بہت بڑا تھی او یار بہت سی تک کھارج کر do what you want کانس صاحب گیز کر رہے تھے میں تو سٹپنی تھا پیچھے گھڑا ہوا تین بجے اٹھتا تھا تیار کرتا تھا اور پھر سپریم کھوڑ جاتا میں فرنازرہ فریق ہی تھا تان پہتا ہے نو یارہ کتاب ہم نے آئی ہیں ایک پیسہ نے لیا خرچے کبھی آپ نے اتنی محنت کی پھر آپ ابھی جو معاملہ ان کا وہ ہوا تو آپ اس میں کیوں نہیں مجھے ہم کمپنیوں کا کام کرتے ہیں کون آئے گا میرے پاس اگر چار دن میں ٹیلی ویژن پر نظر آ رہا ہوں سپریم کھوڑ جا رہا ہوں مجھے کہا گیا کہ اگر ہاں سپریم نسٹر ہو جائیں تو آپ پوری اوڈا لیں گے میں کہا نہیں میں برکر تو مجھے پوری صاحب نے کہا کہ نہیں اگر آپ یہ سکتے میں کہ ان کو اوڈا کریئٹ کرنا پڑے گا چیف اف سٹاف اور جو بندے رکھوں گا میں رکھوں گا ایم بان کانٹریکٹ یہ فائل کوئی نہیں دیکھیں گے جب جس بندہ اس کا آیا وہ دیکھ نہیں لے گا ہم رول اور قانون بتائیں گے پہلے کیا ہوا تھا اور ان کو آپشنز دیں گے تو جہنگیر خان ترین صاحب کہتے ہیں اگر میں فائل لے کے چلا جہاں اور یہ کرتے ہیں میں کہا مستیفہ دے دیں خان صاحب کی کابینہ میں ہوتا ہے جب ان نے کہا تھا اور گھڑی دی تھی ایم بی ایس میں ان نے کہا کہ یہ بیچ کے میں سڑ کے ہمارے میں کہتا سر یہ نہ کریں this watch belongs to the state یہ Al-Qaadir trust میں جو trustی چینج ہوئے ہیں میں کہا سر don't do this انہیں نہیں پتا بابر کی بیک گراؤنڈ کا آپ بولتے کیوں نہیں کیا بھی نام ہے کہ ہمیں ہمیں دکھایا نہیں گیا اٹھ کے کھڑے ہو جانا سی سر کیا لکھا رہے ہیں ہم سے کہہ نہیں تاڑے جی انہی جورت نہیں ہے گی اکیل صاحب وہ جو منسٹر بن گئے انہیں کہا کہ گاڑی میں فرق نظر آیا عام گاڑی تیسے کہہ دے نہیں کہہ دے گاڑی کو چھنڈا لگا ہے صادق اور امین صاحب تو وہ شکریہ دا کرنے گھر پہ میں کہا سر میرا کام سی میں کہا بچنا دو بندیاں کن دو بندوں سے بابرواں سے اور فواہ چودوی سے پھر وہاں لاسٹ میٹنگ میں انہیں کہا مجھے کہ وہ سپریم گورٹ میں کیا ہوا تھا میں کہا جی اٹھانی جنرل سے پوچھیں بیٹھا وہ وہ نہیں تھا باد میں رکھا تھا جو ڈاکٹر کے باد میں آیا تھا میں کہا جی انہیں کہا ہے دیوڑی سپیکرز دیوڑی سپیکرز دیوڑی سپیکرز دیوڑی ہیں مجھے کہتے ہیں خان صاحب اب کیا کرنا چاہیے اس کے گواہ ہے پوری کابینس میں لاسٹ ڈے جب وہ ادھر تھے پرائم نسٹر ہاؤس کے دفتر میں چلے سنجل مجھے میں نے کہا آپ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھا لیفت پہ بیٹھے اسیمبلی نہ چھوڑے سٹھ دیر میں کہا پنجاب اسیمبلی ڈیزول نہ کریں خائب برکی اسیمبلی یہ آپ کی سیف پلیسز نہیں مانے بھائی لکھے آیا کہ نوے دن ہے جو نہیں ہے کب ہم نے عمل کیا امران گاں جیل میں ہے he must go through that جی کہا گیا جی فلان شخص آپ سمجھنا چاہتا ہے امیر آدمی ہے وہ مجھے ملے میں نہیں جانتا تھا وہ نے کہا جی آپ بھڑے ویل کنیکٹڈ ہیں ہم جاتے ہیں کہ ہم جو بھی whatever ہم امران گاں رلیز ہو کے ملک سے باہر آجا میں نے کہا پی ٹی آئی بیٹھ جائے گی this is no time he has to go through it کہ ایک ہے کہ آپ یہ کیسے لے لے ہیں میں نے فائل پڑی رانہ سناولہ سارا میں بھول جانا نہ بھول جانا اچھا ان کا کیس میں فائل پڑی میں نے کہا جی ایمک سجن تو دانہ دشمن بیتر ہندہ ہے اے کیس بنا ہے یہ راوی کا پولا ہے ادھر کیمرے لگ گئے ہوئے یہاں نہیں پکڑا آگے جا کے پکڑا پھر وہاں نہیں کہلا وہاں بٹھا کے تو لے گئے ہیں اس تحانے this is no case تو وہ جس نے مجھے کہا تھا کہ جی بڑی ہم ساتھ ہیں کہ آپ لے لیں میں گئی دس کروڑ بے کروس چک لے مانگا انکم ٹیکس دیڈکٹڈ مجھے بتانا نہیں دینا مجھے بتانا نہیں دینا ایک شاڈی پہ پچھلے چیف آئے ہوئے تھے آپ دس کروڑ مانگتے ہیں سب لوگ سے میں گئی مانگتا ہوں اگر کیس نہ بن رہا میان صاحب کا ہے میں گئی مانگتا ہوں رائیڈنگ لیکن یہ عوام عمران خان ذلفکار لی بھٹو صاحب کی طرح میں بھی ان سم ویز ہائر دنے دلوں میں اتر گئے آپ کچھ کر لیں وہ ووٹ اس کو ڈالیں یہاں صاحب کو پتہ نہیں اگر ان کو جو وہم ہے کہ کھوال منڈی میں ان کو اسی طرح ووٹ پڑیں گے یہ ایسے پہل رہی ہے نہیں ہوگا جو لیڈروں دی اپنیشن ان کو ان کو کہ بوٹ میں دیکھنا تو ان کینے پڑیں دیں پھٹک سب جیت مجھے کھٹ جیت کے دکھائیں یہ استقام پارٹی کو آپ کیا سمجھیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ اب افتخار چودی صاحب جا رہے تھے تین جیجوں کے ساتھ مل کے وہ ایک آرڈر پاس کروانا چاہتے تھے کہ جتنے دیر میں باہر رہا ہوں وہ مجھے دیا جائیں تو ساتھ جا جا ایسے تھے ساکر بن سار صاحب اس میں شامل تھے ان نے پیغام بھیجا کہ یہ کریں گے ہم سسپنٹ کر دیں گا تو تب افتخار چودی نے چھوڑا مجھے دیر میں بھیجا